السلام علیکم everyone it's me بریرا فاطمہ and welcome to my channel and welcome to another video so guys جو میرا آج کا ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک منیسو کا اور آٹلیٹ کھل گیا ہے کھل گشت میں اس کا ٹور اور پلس ہال شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھے گا اور یہاں پہ اس کمپلیکس میں میں تھوڑا سا اس کا انٹرڈکشن دے دوں اس کا نام شریف کمپلیکس ہے اور یہاں پہ ایک بی ون برینڈ ہے تو وہ بھی اوپن ہویا ابھی ریسنٹلی دس پندرہ دن ہوئے اور یہ میک اپ سٹی یہ بھی آئے اور ہم آگئے ہیں منیسو کے اندر اور میں نے یہ ٹائم تھوڑا سا ایسا تھا جانبوجھ کے میں نے ایسا ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا جس میں کسٹمرز کا رش کم ہو اور پھر میں نے ساری شوپنگ خود کر لی تھی اور پھر میں نے ان سے پرمیشن لی کہ مجھے ویڈیو بنانے دیں تو انہوں نے مجھے اللاؤ کر دیا لکھی لی اور یہ دیکھیں یہ بیگس والا ان کا سیکشن ہے یہاں پہ یہ سارے بیگس ہیں مطلب بیگس کی سار بیگس اچھی کوالیٹی ہوتی ہے ان کی جتنی کی پرائس ہوتی ہے اس حساب سے کافی اچھی کوالیٹی ہوتی ہے مطلب ویفٹین ہنڈر تک کی رینج ہوتی ہے ان کی اور کافی اچھے ہوتے ہیں یہ بیوٹی بلنڈرز ہیں اور مینی بیگس ہیں اور یہ دیکھیں یہ آئی لیشیز وغیرہ مطلب لیڈیس سٹف جو ہے زیادہ تر منیسو میں کیوٹ سٹف ہے بہت زیادہ جو مجھے کم از کم بہت اچھا لگتا ہے اچھا مجھے اگر میں منیسو ایک منت نہیں جاتی ہوں تو جس طرح کریونگ ہوتی ہے کسی انسان کو کچھ کھانے کی یا کسی کی یاد آتی ہے تو مجھے یہ ایسے منیسو کے بارے میں ہونے لگ جاتے ہیں میں منیسو کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں وہ اس لیے کیونکہ منیسو پہ بہت کیوٹ سٹف ہوتے ہیں اور یہ ٹوائز سیکشن تھا زیادہ تر ایڈوکیشنل ٹوائز بھی تھے بچوں کے جو آپ نے بچوں کو آپ کچھ سکھانا چاہ رہے ہوں تو یہ ڈو اور کلے سیٹس تھے جس کے اندر مطلب مولڈز وغیرہ تھ اور آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو میرے لیے تو یہ سیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میری جو بیٹی ہے وہ ہر دفعہ یہاں پہ ضرور آتی ہے اور یہ سٹف ٹوائز جو منیسو کی ایک سپیشیلیٹی ہے یہاں پہ جو بھی آئے سٹف ٹوائز ضرور لیتا ہے تو یہ سٹف ٹوائز تھے یہ بلوکس تھے مطلب پزل ٹائپ بچے خود جوڑ کے بنائیں ان کی ایکٹیوٹی کے لیے تو کافی اچھا سٹف ہے یہ لیپ ٹوپ کے کورز ہیں اور یہ نیمو جو فیش ہے وہ اس کے سٹف ٹوائز تھے اور اس طرح یہ وہ کلوکس ہیں اور یہ دیکھ لیں ایٹھ ہنڈرڈ ان کی پرائس ہے یہ آپ لوگ مطلب سب لوگ ہی دیفینیٹلی بہت دفعہ منیسو گئے ہوئے ہوں گے لیکن شاید آپ میں سے کچھ نے ابھی تک یہ والا منیسو وزٹ نہ کیا ہو تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہیلپ فل رہے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس والے منیسو پہ کیا کیا سٹاک ہے کیونکہ اس کا جو سٹاک ہے نا وہ مول آف مزدان والے منیسو سے تھوڑا سا چینج ہے وہاں تھوڑی سی اور چیزیں وہاں سکن کیر پروڈکٹس کافی زیادہ ہیں یہاں پہ شیٹ ماسک نہیں ہیں سکن کیر پروڈکٹس کام ہیں گھر کی چیزیں کافی زیادہ ہیں اور جیلری وغیرہ ہے کافی زیادہ تو وہاں پہ ابھی تک میری جیلری نہیں دیکھی تھی اور یہ دیکھیں یہ وہ بوٹلز کے سیٹ وہ جو ایمٹی بوٹلز کے ملتے ہیں آپ کو ڈی آئی وائز وغیرہ کے لیے یہ نیل پولیشیز یہاں سے میں سٹاک کرتی ہوں یہ پیل آف ن پولیشیز ہیں یہ کلرز میرے پاس آلرڈی تھے اور جو دوسرے تھے وہ مجھے نہیں چاہیے تھی یہ کارٹن برڈز ہیں ان میں سے میں ایک پیک لیا ہے اور یہ وائپس کے چھوٹے پیکس ہیں اور یہ مطلب کارٹن برڈز کافی اچھی وہ تھے اور یہ براو پینسلز ہیں تو ویسے یہ سکس ہنڈرڈ کی لکھا ہوا ہے لیکن ٹیکس وغیرہ لگ کے یہ سیون ہنڈرڈ کی تھی براو پینسل مل رہی اور یہ وہ جو سیونگ کٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ تھی اور یہ ہے جی ان کی جیلری یہ جیلری کا ایک طرف ہے یہ ایرنگز ہیں کافی مطلب پریٹی ڈیزائنز ہیں کافی اچھے ڈیزائنز ہیں جو فیشن مین ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں ایسے ہی ملتے ہیں کیونکہ آپ مہنگو وغیرہ کے دیکھیں دوسرے آن لائن سٹورز پہ بھی دیکھیں تو آپ کو تھاؤزنڈ کی ملتا ہے تو یہ ایٹھ ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ تھاؤزنڈ کی رینج میں تھے اور یہ میک اپ والا کورنر ہے اور میک اپ تو خیر وہی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں میں نے کہا نا کہ میک اپ اور سکین کیر پروڈکٹس زیادہ تر مال آف ملتان والے منیسو میں ہیں یہاں والے منیسو میں اور چیزیں ہیں کچھ تو یہ پرفیومز تھے سارے اور یہ دیکھیں یہ مطلب آئی شیرو پینسلز اور بی بی کریم وغیرہ یہ سب کچھ تھا یہ یہ وہ والا سیکشن ہے تو بس یہ منیسو ہے یہ کمپیکٹ اور لوز پاورڈرز ہیں میں نے ساتھ ساتھ پرائیسز بھی دکھانے کے پوری کوشش کی تاکہ آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ان لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہے یہ پرفیوم کے ٹیسٹرز ہیں سو گائز میں گھر آگئی تھی اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میں وہاں سے کیا کیا لے کے آئی ہوں منیسو گلگش سے کیونکہ میں جب دیکھتی تھی نا ٹورز تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جب جو ہال نہیں کرتے تھے دکھاتے نہیں تھے کہ وہ کیا لے کے آئے تو مجھے تھوڑا سا اور لگتا تھا شاید کوئی میرے جیسا یہاں پہ ہو مجھ سے ریلیٹ کرتا ہو اور اس کو بھی عجیب لگے تو پتاتے لگے کہ جو بندہ گیا تھا وہ لے کے کیا ہے سو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ میں نے فرائی پین لیا ہے میرا ہال اس طرح تھوڑا سا الگ ہے اور یہ بڑا اچھا نیوڈ پنک کلر میں تھا اس طرح کا اور یہ مجھے تھرٹین ہنڈرڈ روپیز میں ملا ہے اور یہ ایکچلی نان سٹک کا ہمارے گھر میں کوئی بھی فرائی پین نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر میں نان سٹک کو بلکل پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ کچھ عرصے بعد یہ اترنے لگ جاتا ہے اور پھر ویسے بھی اس سے کہتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہے کافی بیماری ہوتی ہیں تو لیکن مجھے پینکیکس بنانے تھے اور کافی میں مطلب میں کریونگ ہو رہی تھی تو کافی دن ہو گئے تھے مجھے چاہیے تھا اور اس کے لئے یہ چاہیے ہوتا ہے کافی چیزوں کے لئے تو میں اپنے لئے یہ لے کے آئی ہوں فرسٹ اور پھر یہ ایک یہ وہ پلاسٹک نہیں ہے یہ میرر کی بوٹل ہے ٹو ففٹی روپیز میں ایچ دھائی سو میں ایک ہے اور یہ کچھ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے ایک میرے لئے کھانی کے لئے سردیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں تو آپ کو خود پیاس لگتی ہے تو آپ بار بار پانی پیتے ہیں سردیوں میں ہم اکثر پانی کو سکپ کر دیتے ہیں تو میری عادت ہے میں سردیوں میں بوٹلز اپنے سائٹ ٹیبل پر لازمی رکھتی ہوں تو یہ میں اس لئے لائی ہوں تاکہ یاد رہے اور اچھا بھی لگے اور اس کے بعد میں نے یہ ہانی کے لئے لیا ہے یہ ایڈوکیشنل ٹوائٹ کائنڈ آف تنگ ہے کہ یہ کلرز ہیں اور یہ ایکٹیوٹی کے لئے بچوں کی اس طرح ہاتھ وغیرہ کلر کر کے ان کے لئے ہوں گے تو یہ ٹین کلرز ہیں اس کے اندر اور یہ سیون ہنڈرڈ کا آئی تنگ مجھے ملا ہے اور اس کے بعد ہے یہ ایک میں نے لیا ہے سردیوں میں دھوپ وغیرہ میں کافی زیادہ بیٹھتے ہیں تو سنسکرین چاہیے ہوتا ہے ویسے تو ہر موسم میں چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو یہ یوز کروں گی اور سون انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریویو دوں گی کیونکہ آج کل میں سنسکرین پر کافی سرچ کر رہی ہوں کہ کون سا سنسکرین صحیح رہے گا اور یہ کارٹن برڈز بڑی رینڈم سی بہت عام کومن سی شوپنگ ہے اس کی ایک سائیڈ پر ایسے ہیں ایک سائیڈ پر ایسے اور یہ ٹو ففٹی روپیز کا مل ہے اگر اچھا لگا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے